اور جو اس کے قریب آ جائے کا ہو بھی فرمایا مجھے خوشبو بس ایک جملہ لیں سارے نبی خوشبو آ لیں سارے نبی میں مثال دے رہا ہوں یہ مجھے پسینا آ رہا ہے ابھی بو شور ہو جائے گی کھوئی پڑے سے بڑے میں مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر ہمارے نبی خوشبو نابی لگا مثال دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں ایک سال بھی آقا حسن نہ کرے رب کعبہ کی قسم محمد کے جسم سے پھر بھی خوشبو یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے یعقوب علیہ السلام سے مختلف روایات ہیں تقریباً چالیس سال کار سے چالیس سال دیرسے دے بعد جدو رب نے چاہا مکگیہ زمیش یعقوب علیہ السلام بیٹھے اچانک فرمانے لگے اینی لا آج دوریہ یوسف آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کہتے ہیں دور کیسے پوچھتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں یہ خوشبو کیسے پوچھتی ہیں کس مورٹر سیکر پہ کس گاری پہ رب نے وہی بٹھا کر یوسف پیغمبر کی خوشبو پہنچانی ہے یہاں تو فرشتوں کی بکیتہ ڈیوٹی ہے وہ بولو تو سینا حجاب رب چاہے جہاں چاہے پہنچا سکتا ہے یہاں تو مستقل نظام ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ دور پہنچاتے رہو جب روزہ اکدس پہ آ کر پڑھیں گے پھر فرشتوں تم نے نہیں پہنچانا کملیوارے خود سنتے ہیں دور پہنچاتے کیونکہ ہمارے نبی روزہ پاک میں زندہ ہے حیات ہے زندہ ہے آپ کھڑے کرو جزاک اللہ ہمارے نبی نیحاں کھڑے کر کے تین مرتبہ تو ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی کسی وجود اکدس کے ساتھ جو جسم قطعر دنیا میں تھا کوئی دوسرا مثالی سساری نہیں مانتے ہم واضح کی دارت ہے اللی شین میں نہیں قبول رہیم کہیں اور نہیں قبول رہیم قبول رہیم میں نے کہہ رہا آگار اسلام فرما کے گئے الانبیاء احیاء فی قبول رہیم یسنون ہر جگہ بھی نہیں قبول رہیم اللی شین میں بھی نہیں قبول رہیم تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اچھی کہو پیشت کہو نا پیشت یہاں سے پڑھے پہ پہنچایا جا رہا ہے من صلی اللہ علیہ عندہ قبری سر محطہو ملتا ہے جب روزیں پہ آکے پڑھو گئے میں کملی والا خود سوڑا ہوں میں علاوہ کا سارا لیتے ہوئے صرف سندہ ہی نہیں کئی نصیب والوں کو جواب بھی انہاں فرماتے ہیں وہ بولے تو صحیح نا نصیب والوں کو جواب بھی بولا 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 فرمایا دوسری چیز مجھے عورت پسند کر غلط ذہن نہ لے جانا عورت مظلوم تھی جب آقا تشریف لائے عورتوں پچھدہ کوئی نہیں سی بیوہ بھی حالت بہت بری میں ان تفسیریں کس طرح جاوا پہنی شاعت ہے فرمایا بیٹی بھی حالت زندہ درگور کی تاجاریہ سی کھمشیرہ دا ہاتھ کھا دا جاریہ سی آئے آقا ریسلام عورتی عصد غلند ہو گئی فرمایا بیٹی زندہ درگور کرنے قابل نہیں سہاں سندہ کی عدیس ہے فرمایا جس کی دو بیٹی آؤں کتنی قدی بیٹی آؤں دے بارے شرمایہ جی لکافلوں کا شیوائے وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِقُنْسَا زندہ بجھوہو مصرد دو فرمایا انہیں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے جب انہیں بچاتا تو بتایا جاتا تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے دوستہ ویرہ آج باز مسلمانوں کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے ایک گھر میں بچی بیتا ہو گئی تو ساتھ دوسرے گھر تھا وہ رونے کیا آئے انہوں نے کیا پتہ نہیں کوئی فوت ہو گیا جدو پتہ کیا اللہ کی تصم انہوں نے کیا ساڑھے گھر پھولی جب دیئے تھے تا کہو اصطفیل آگا بھی صرف تُو چھڑے گا ہائے اے بیٹیاں تیر رحمت بولو 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 قدیلہ شرمہ میں اللہ کی قسم ہے میرے محبوب دیاں چار بیٹی کنی ازداد میں سے کچھ اور ہوں جب حضرت فاطمہ تظہرہ شادی ہو گئے جب آتے تھے ملنے یہ اُو دروازے سے اندر ہوتے اللہ کی قسم نبی آدھا نبی کھڑے ہو جانے سے کھڑے ہو جاتے استقبال کرتے ان کا ہاتھ پکر کر اپنی جگہ پہ بچھاتے بولو بسید بیٹیاں دے حق دیوانوالا آمنانا چند آگیا بیوہ دے تے بسترے بیوہ دے کھارے آباد کرن وستے آتا دی شریعت آگئی بیوہ کو بند کر دیتے تھے کمرے میں بیوہ ہو گئی میرے نبی نے نکائی سارے پیوہ کے ساتھ کے ساتھ دی سوائے اما Bürشاہ بولو بسترے اعورت työعزت بلند ہو گئی کی دے صدقے اللہ کےنا against نظر دھوڑا میرا احسان نہیں کہ میں کملی والے مو بھیجے آئے تیسری چیز فرمایا نماز کیا ہے نماز آقا کو اتنی محبت جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں امیشہ کہتے ہیں مجھے آپ کی حالت رحمتہ تھا ساری ساری رات کبھی آقا کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں دوستو آج ہماری نماز کا کیا حال ہے ان محفلوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے بند ہیں ہمارے کھڑھ والے کرے گے نا ارادہ انشاء بولو بولو اپنے کھڑھ والے انہوں کا ہوگی اچھے انہوں جتنے مرضی وصیفے کرو جو مرضی کرو جو مرضی کرو اگر کھڑ میں نماز نہیں ہے کبھی برکت کی امید نہ رکھنا کبھی بھی قینات بدل سکتی ہے آقا کا فرمان غلق میں اب احادیث پڑھوں تو ڈن لگتا ہے فرمائے من ترک السلاة متحمدن فقد ایمہ حضرات کیا فرماتے ہیں باز دیتے ہیں قتل کر دو یہ تو ہمارے امام عظم ابو حریفہ رحمت اللہ نے کجائش رکھی ریعت کی کہ نے قتل نہ کیا جائے قید کر دیا جائے جب تک توبہ لکھتا ہے میرے دوستو بھائی آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ساری ساری راہ آقا کی پہو مبارک میں ورم آ جاتا تھا نماز کبھی آقا نے نماز چھوڑی بولو امام حسین میں کنبہ سارا شہید کرا دیا کوئی نماز چھوڑی جی کسی صحابی نے کسی مزرگ نے ہائے پھر آقا بھی نماز صحابہ دی نماز بول 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 میں اس کو انشاءاللہ سبیٹ نے کش کرتا ہوں تاکہ آپ آرام بھی کریں اس صبح انشاءاللہ نماز بولو جماعت دینا سیدنا سندی کے اکبر خلیفہ بلافسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدقنا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا مجھے بھی دین چیزیں پسندائے پیارے آتا نے فرمایا ابو بطر جلدی تھا سونیاں میری ایک خواہش ہے منوے پسندائے میری آنکھ ہوئے سونے ناکھ شہرہ ہوئے میں تقدہ ہی رہ جاوہ اللہ نے قبول کی تا اجہار دے ایندر حجرت والی راج نا عمروے کے نا عثمان نا کوئی ہور اجہار دے اندر لٹا کے اپنی گھو بندر حجرہ کے زیادہ اچھی پا کہو اللہ اکبر میں نوے پسندے میرا مار جنہا رب نے میک وقت کی تھے آہا اسلام خرچ کر دے جائے دین پہ خرچ کیتا جائے آتا دی شریعت دے دین پہ میں نوے پسندے اے بھی رب نے قبول کر لیا فرمایا تیسری کے لی چیز دینوں پسندے سونے آہ میری پیٹی ہوئے پاٹی پیوی بھڑ جاوے پاڑے گھار آ جاوے رب نے اے بھی قبول کر لیا فرمایا آئی شاہ تیری پیٹی ہوئے گی نبی بھی بھی بڑے گی مومن آدی امہ بن جاوے گی اے آبو بطر میں کھبرا جتھے کبلی والا سناو آگا نبی آنہ امام سناو آگا نبی آنہ سندان سناو آگا نبی آنہ خبیب سناو آگا نبی آنہ سندان سناو آگا مقصود کہنا تنو سناو آگا آنے کہنا تنو سناو آگا اے آبو بطر اے تیری پیٹی دا حجرہ ہو بولتا سہی رہا اے بے نیمہ بینا پیٹی اے بے نیمہ بینا پیٹی قیامتہ پیٹی پیٹی پیدا ہو جو رہے کبھی جھگوی کی شکل میں کبھی آزمتار کی شکل میں کبھی اپنشکو لکھلائی کی شکل میں اللہ اکبار ایسا مقام بلانا اے بیو شانہ قرآن جار گیا تھا قیامت قرآن دیا تنواتہ ہو دیا رہے گیا تیری پیٹی دیا ازمتنا اچھیا ہونیا رہے گیا حضرت عمر نے کہا رضیت کا اتاران ہو آیا او بطر آپ نے سچ کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں کیا کیا عمل پر مارو نیکی کا حکم کرنا برائی سے رکھنا نیکی کا حکم کرنا برائی اسی بھی کر دی کوئی بتا خیلط تم کرے پیار نہ رو کیا کرو اینا کے حسانوں کی یہ نہیں تیچنگی قامتی دعویٰ تبی آو پہی نماز پڑھ تیرے کہن میں آ گیا اللہ دی قسمِ عوضہ سواب تینوں بولو تو صحیح نا فرمایا بیسرا گام حضرت عمر کے دے مجھے یہ پسند ہے پرانا کپڑا پرانا لباس بڑے بڑے قیسر مصرہ کے بارشاہ کامتے تھے لیکن کئی کئی پیوند لگے ہوتے تھیں دوستان کپنے جروب نہیں کوئی پچھنے سی آئے عمر کوئی باڈی گھاڑ نہیں کچھ بھی دینے انہا روب سن اس کامال لکھا ہویا ہے حضرت عمر کہنے سی میرا کامال نہیں اے آقا کی خلا میدہ کامال آن اللہ آن اللہ مجھے کہو نو حضرت عثمان کھر ہوئے آئے بھائی عمر آپ نے سچ کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند 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 آقا متوجہ ہوئے اور میرا پیارا دمادر آئے عثمان بتانا تینوں کے لیاں چیزیں پسندنے سونیاں میں پسندے میں بھوکو کو کھانا کھلاتا رہا ہوں کنوں 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 بولو 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 رجیانو بالوال میں جانے ان خیراتا ہوں یہ کاراں دے صدقے جاؤں آن حریب ان اترکے مار گئے بھوکو کو کھانا کھلانا بولو بولو فرمایا کمسور حریب ان کو کپڑے پہلانا بولو تو صحیح جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں لباس خریر کر دینا اپنے پیسوں سے اور صرف اے آکیاں نہیں اے نبید صحابہ نے کر کے بھی کھایا بولو آپی بھوکو کو کھانا کھلاتے حریب کو بولو کوئی بیوار انڈی ہو رہے ساری جات ہم تفل پڑھیں قرآن پڑھے علماء بہتے ہیں اگر ہمارے پہلوں میں ہم سایا بھوکا تھا بولو کوئی فیتہ تیرے ذمہ ہے چاریس گھروں تک میرے ہم سایاں حضرت عثمان نے اپنی صحابت کے دریاں پڑھا بولو بولو ہمارے ہم رب نے جتنا دیا سارا لٹھا دیا تیسری تیسری چیز فرمایا عثمان ہو میری سبحان ہو رب کا قرآن ہو قرآن پڑھتے رہے جاں میں اکسر پڑھتے رہنے سی ساری ساری دار کبھی ایک ختم کبھی دو اکسر قرآن پڑھتے رہنے سی رات کے دائے اے اسمان کمیوالے دے دمادہ تیرے قرآن نال پڑھی آری ہے قرآن نو تیرے نال پڑھی آری ہے آہ آہ چاہتو میں تیرے اپنی دربار چھ بھلاوا گا او دو میتے ریس پان پہ قرآن جاری ہوئے گا اے سلم آج گئی شروع تو پیا ہوں میں جنہیں ہزارہ پکھیانوں کھاڑا کھوا ہزارہ غریبانوں کپڑے بنائیں آج امام مظلوم یہ آئے شہی سے قرآن یہ آئے دھوڑا دمادی ہے آج چالیس دن ہو گئے اثمان پیاسا اثمان پیاسا اثمان بھوکا مسجد نبوی پہ پپنی لگا دی ان کے اوپر نماز نہیں پڑھا سکتے ہزاروں کے فاکے کھلوانے والا ہزاروں کو کپڑے بنانے والا علی جیسا شہر اجازت مانگتا رہا فرمایا نہیں 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 سہادت یا خوش خبریاں نبی آدھا سرطان دے کے گئے اگر نبی نے پچھ دیا اے عثمان اپنی چار پچھان بھی خاتے رہا خون نے دیکھ رہیا گی میرے شہر اندر میں نہیں کرنا ٹکڑے ہو جانا گا اجازت نہیں دیا گا بھان اللہ ادب مدینے کا بولو با ادب کا نصیبت بھی صحابہ کی راہوں پہ چلے میرے اگا پہر ہیں صحابہ کے نقشے قدم پہ چلے میرے پیرہ منشدہ حضرت کا سننا دنی کہو رحمت لہا رہے تین میر چھوٹیں اتارتی ہیں مریدوں نے کہا حضرت لوکیلیں پتھا رہیں پاہوں سے خون نکلو زلو جھگائے فرمایا مجھے حیاتی ہے کملی والے یہاں تبریق کے لئے چلتے ہوگے کہیں گستاخی نہ ہو جائے میں بھی اسی طرح جلوں گا تاکہ نبی کے شرگی میں ادبی نہ ہو جائے وہ بولے تو صحیح نا اچھی کہو یہ نبی کے سچے آشد تھے شیخ العرب والعجم حسین عمد مدنی بولو تو صحیح سولہ سال نبی کے روزے کی جانے کی چھاؤں میں بیٹھ کر آقا کی حدیث پتھا اگر ازرین کے افتار کرانا فتوہ جارے کیا تھا نا علماء حق تھے سچی بات کرتے تھے تو نبی کے روزے کی جدائی پھڑک کر کہا تمکتا رہے تیرے روزے کا منظر اچھی کہو تمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جانے ہمیں بھی عطا ہو وہ شوقِ عبوزت ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بھی فتوہ بھی قرآن پڑھ گئے تو شہید ہوئے آپ اپنے بچے میں قرآن پڑھیں میں تحدیث بن نحمت کے طور پر کہہ رہا ہوں اللہ تعالی تکبر فخر سے بچائیں میری ایک بیٹی قرآن کی حافظہ ہے تو الحمدلی بلدل دوسری عالماء کا کورس کر رہی ہے اللہ کامیاء فرمائے میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے آپ ارادہ کرتے ہیں اپنے بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے حافظہ بنائیں گے عالمہ بنائیں گے اپنی اولاد کو یہ تیری قبر کا سمان ہے پتہ نہیں تیرا کب چھجا سراؤٹھ جائے مولنی پڑے گا قرآن تے یہ اپنی دینوں اے اپنی جمع والینوں صورت الرحمان پڑھا کے گیا جدو تیرا چمازہ اٹھے تیری اپنی بچی پیدا ہونوالی تیرے سرانے صورت یاسین پڑھ دی ہوئے تو بولو تو سید پھر آپ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اپنے بچے لو قرآن پڑھا کے جا سنر روٹی نہیں روز وہ بولو تو سید یہ احزاز ہے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا اللہ کی قسم اللہ بہتے ہیں فرمایا دس وہ بندے جنہوں کے جہنم واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن کی سفارے سے رب جنت کا داخلہ دے گا قرآن پڑھ سکتی ہے آقا کا فرمان خلد بولو تو سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آلو کھڑے ہو اے اس سوال آپ نے سچ کا خواست ہو گئے تھوڑی رہے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں کیا فرمایا گرمیوں کے روزے رکھنا اکثر حضرت علی روزے فرز تو لکھتے 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 لکھ لیں مہمان کی مہمان نوازی کرنا اور تنوار لے کر رب رسول کے تشمنوں کے خلاف جہاد کرنا بولو تو سریعہ یہ بھی دین کی بات ہے دین کا حصہ تنوار جلال اللہ کی راستے میں بسٹی ہڑ گل مو گئی ہڑ زرہ اے مزارہ کری تصور ملا اور مسجد نبی کا مئیزہ اور چار صحافہ اور نبی علیہ السلام و السلام ہون او دی رحمت بھی جوشے چاہے آنکھو تا صحیح اللہ کہنا جبریل جی رب پہ جلیل جانا ہڑتوں میں شرکت کانے آنکھو اچھی آنکھو اچھار یار پڑے سکتے بہنے آقا دی میں فلوے آقا دیاں بھی تین چیزاں صدی کے قبر دیاں بھی بولو حضرت عمر دیاں حضرت اسمان دیاں تین چیزاں حضرت علی دیاں اے جبریل جانا اور اپنی آمی دستیاں میں رب دیاں بھی دستیاں جبریل علیہ السلام آئے اللہ اکبر سوڑے آراب سل آمد میں رہنے عرب پیغام دے رہنے پاڑیاں تین چیزاں انہ چار یار آدیاں بھی اور میں میری آمی تین سن لو اہلی دنیاں اگر میں اہل دنیا میں سے ہوتا دنیا والوں میں سے ہوتا تو مجھے بھی تین چیزیں پسان اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل بتاؤں کیڑیاں کیڑیاں کہتا ہے سوڑے آراب گمراہوں کو راستہ دکھانا نمبر دو غریب عبادت کرنے والوں سے محبت کرنا دوستی کرنا غریب بھی میں تین عبادت بھی کرتے نے فرمایا تیسری گری چیزیں کہتا ہے سوڑے آراب آلدار جدے بچے زیادہ تبھی نہ پڑا تھردے بچے زیادہ آمد نہیں ٹھوڑی انہاں نام تعاون کرنا انہاں دی مدد کرنا اچھا جبریل ہو گئی تیری گھر سوڑے آہلے جواب مکمل نہیں ہویا میں آپ نیاں دے دسیا نے انہاں چار یارانیاں تیلتے بچیزاں راب نو انیاں پسند آیا نے راب ارشا دو پیغام تیرے نے کہ آپ نیاں ہی دس گیا راب نیاں ہی دس گیا اور داس جبریل کہنا ہے سوڑے اللہ کہتے ہیں مجھے آپ میں بنتوں کی تین چیزیں پسند کتنی کیا فرمایے نمبر ایک فا کا آ جائے سبر آ جائے ہائے ہائے نہیں مر گئے مر گئے لٹے گئے سبر کر میں مانے فصل مک گئی بچے ختم ہو گئے کچھ نہ نقصان فرمایا ہو تا ہونا نہیں ہن تیرے ایمان تھا جے تُو چیخو پکار کی تھی اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہا تو تیرے ایمان کا جنازہ بھی فرمایا سبر کرے گا عجل ملے حتیٰ کہ کانٹا بھی چپ جائے فرمایا مومن جب سبر کرتا ہے اللہ اس پر بھی عجل آتا تھا سبر آ لے رومایے نمبر دو استطاع کے مطابق خرچ کرنے والے جنہی طاقت پرابطی بودے مطابق خرچ کرنے والے بندے اللہ کو بہت بہت بولو تو صحیح نا یہ نہیں اُتھا اُتھا کر یہ وہ نہیں فرمایا طاقت کے مطابق خرچ کرنے والے تیسری چیز اللہ مجھے آپ سب کو نصیفہ فرمایا اپنے گناہوں پہ شرم شار ہو کر رونے والے اپنے گناہوں پہ شرم سار ہو کر نادم ہو کر پشمار ہو کر شرمندہ ہو کر رونے والے توپہ استخفار کرنے والے نیک نہیں نیک تو ویسے پیارے فرمایا گناہ کار ہے گناہ ہو کر لیکن اپنے گناہوں پہ فخر نہیں کرتے نادم ہو کر رب کے سامنے روتے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے بہت پیارے رکھتے ہیں بولو تو صحیح نا فرمایا جدو دل کریں آجاوی کہ لوگاں نہیں نہ بتا لکھتے نادسی کلہ آجاوی رات پہ بارہ ایک وجہ آجاوی میرا دربار کھلا ہوا ہوگا میرے سامنے تو عشق بہا لینا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم مجھے اپنے مہمد ہونے کی قسم مجھے چپار ہونے کی قسم مجھے غفار ہونے کی قسم مجھے قبید ہونے کی قسم جیسے تیرے گناہ کو سمندر کا کانی نہیں ختم کر سکتا تیری آنپوں سے نکلنے والے دو قطرے جب تیرے نکلتے ہیں تنہائی میں مجھے اپنے پیچھے سارے مجھے اپنے پیچھے سارے مجھے اپنے پیچھے